ویلکم ٹو ٹو ٹی ایم ورڈ پیارے دوستو آج کی ویڈیو میں بتانے والے ہیں جن میلوں کو شوید پردر یا انگی سفید پانی کی سمسیہ ہو جاتی ہے یا دوستو جسے بولیں بہت سارے اس کے نام ہوتے ہیں جیسے کی لکور یا سفید پانی یا شوید پردر اس سمسیہوں کو لے کر اگر پرشان ہیں تو بلکل بھی پرشان ہونے کی اوشکتہ نہیں ہے اس کا علاج آپ کے گھر میں ہی بڑی آسانی سے آپ کر سکتے ہیں اور بہت ہی آسانی سے دو سامگریوں کے استعمال سے اس نسکے کو بنایا جا سکتا ہے سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں اگر آپ کے گھر میں انار کا پیڑ ہو تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ انار کا پیڑ ہے اس سے کس طرح سے آپ کو نسکہ بنانا ہے پورا وستار سے دیکھنا ہے تو پیارے دوستو ہم آپ کے لئے محنت کر کے اچھی سے اچھی ویڈیو لائنے کی کوشش کرتے ہیں اگر آپ ہمیں چینل پر نئے ہیں تو پلیز ویڈیو سے نیچے اس طرح کا ریٹ کل کا سبسکرائب بٹن دکھ رہا ہوگا اسے ضرور دبانے اور پاس والے اس گھنٹی والے بٹن کو دبانا نہ بھولے جس سے آنے والی ہر لیٹے سٹویڈیو آپ تک پہنچ سکے تو آپ کو لگ بگ دوستو دو تولے اس کے انار کے پتے دو تولے آپ کو لے لینے ہیں تو اس طرح سے آپ اس کو توڑنے کے بعد دوستو ہم آپ کو بتائیں گے کہ اس کا جو نسکہ ہے وہ آپ کس طرح سے تیار کریں گے سب سے پہلے ہم بتاتے ہیں کہ آپ کو جو چیزوں سے پریست کرنا ہے وہ کیا کیا کرنا ہے آپ کو مرگا مچھلی انڈا گرم مسالے جیسے کی چومین برگر مومو سٹکی والی جو چیزیں ہیں وہ آپ کو نہیں کھانی ہیں نہ ہی چومین برگر مومو سٹکی کے ساتھ ساتھ آپ کو پکوڑا تلی ہوئی زیادہ چیزوں کا استعمال نہیں کرنا ہے کھانے میں لال مرچ چھوڑ کر ہری مرچ کا سیون کریں اس سے کیا ہوتا ہے ہیٹنگ ہو جاتی ہے انٹرنل ہیٹنگ کی جو سمسیہ ہوتی ہے اس کے کاران شویط پردر کی سمسیہ ہو جاتی ہے جسے کمر میں درد کر رہنا پیشام میں جلن ہونا سر میں چکر آنا یا آنکھوں میں اندھیرہ آنا اور اس کی بہت ساری ایسی پہچان ہے جیسے کی دماغ میں چرچڑا پن ہونا بہت تیز گصہ آنا بات بات پر گصہ ہو جانا شریرک تھکان یا پھر کسی کام میں من کا نہ لگنا اور وزن تیزی سے گھٹنا تو دوستو آئیے جانتے ہیں اب اس پتو کو لے کر کس طرح سے اس کا جو ہے ہمیں نسکہ بنانا ہے آپ اسے چاہئے تو سیلوٹے پر بھی اسے کوٹ کر تیار کر سکتے ہیں مطلب پیش کر اسے تیار کر سکتے ہیں یا پھر آپ کو مکسر میں بھی اسے پیش کر آپ تیار کر سکتے ہیں لیکن دوستو جو آپ کو کمفرٹیبل لگے اس سے آپ اس کو تیار کر لیں اس طرح سے آپ اس کو پیشیں جیسے کی ویڈیو میں پروسیس بتایا جا رہا ہے سیم اسی پروسس سے آپ کو اس کو پیسنا ہے تو ہم اسے جلللی پیس لیتے ہیں پیسے ایسے اتنا مہین پیس لیں کہ اس کا پوری طرح سے پیس تیار ہو جائے آپ دیکھ سکتے ہیں اسی طرح سے آپ کو پیسنا ہے اور یاد رکھنا ہے کہ آپ کو کوئی بھی گرم چیز جیسے مرگا مچھلی انڈا بادام ایسی کوئی بھی چیز آپ کھاتے ہیں شریرک طاقت کے حساب سے آپ کھا رہے ہیں لیکن یہ آپ کو بہت زیادہ ہنیکہ رکھا ہے آپ کے لئے کیونکہ یہ بہت گرم ہوتا ہے جس سے اس کی سمجھ سیاں اور بڑھ جاتی ہے تو اب آپ کو کرنا یہ ہے کہ یہ جو پیسٹ ہمارا تیار ہو گیا ہے اب اس کو کسی بھی برطن میں کر کے آپ ایک گلاس پانی میں ڈال لیں گے جیسے کہ آپ نے دیکھنا ہم نے ایک گلاس پانی لیا ہوا ہے اب اس کا پیسٹ ہم کسی بھی برطن میں کر کے اسے جو ہے دوستو آپ کو گلاس میں ڈال لینا ہے تو چلیے ہم کوئی ایک ایسا برطن لے لیتے ہیں جس میں اس پیسٹ کو کر لیتے ہیں تو اب ہم نے یہ پیسٹ اس میں کر لیا ہے اس طرح سے آپ ایک گلاس پانی میں آپ پیسے ڈال لیں ڈالنے کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اب نسخہ ہمارا جو ہے تیار ہے لیکن اس میں ایک سامگری اور ملانے کو ہے چلیے ہم وہ سامگری بھی اس میں ملا لیتے ہیں لیکن دوستو اسے بھلی بھاتی سمجھنا ہے کس طرح سے آپ کو استعمال کرنا ہے اب یہ ایک گلاس ہم نے لے لیا ہے اس کے بعد ہمیں تین سے چار کالی مرچ لینی ہے تو کالی مرچ آپ کو بڑی آسانی سے آپ کے کچن میں مل جاتی ہیں تو اس طرح سے تین سے چار آپ کو کالی مرچ اس کو پیس کر اس کا پوڈر آپ تیار کر لیں تو چلیے جلدے ہم اس کو پیس کر اس کا پوڈر تیار کر لیتے ہیں دوستو یاد رکھیں اس کا جو پوڈر ہے بلکل مہین آپ کو تیار کر لینا ہے تو جیسے کہ آپ نے دیکھا یہ پوڈر پھر بھی کچھ موٹا ہے لیکن آپ کو اس سے بھی زیادہ مہین تیار کرنا ہوگا فیلال دوستو اس طرح سے آپ کو یہ ملا دینا ہے اور صبح ناشتے سے ایک گھنٹہ پہلے یا پھر پیتالیس منٹ پہلے اس کا سیون کریں لیکن یاد رکھیں تھوڑا ٹہلنا ضروری ہے شام کا کھانا کھا کر اور صبح اٹھ کر آپ ٹہلیں اس کے بعد میں اس کا استعمال کریں اس کے آدھا گھنٹے بعد آپ کو ناشتہ کرنا ہے جس سے یہ سمسیہ جڑ سے ٹھیک ہو جاتی ہے یادی آپ دوہ مانگانا چاہتے ہیں یہ جو نسکہ ہے دوستو یہ تو چار سے چھ مہینے تک کی پروگلم ٹھیک کر دیتا ہے یہ زیادہ پرانی ہے تو ہمارے پاس اس کی آئیوریدک میڈیسن ہے جو بیس سے پچیس سال تک کا پرانا روک جڑ سے ٹھیک کر دیتی ہے تو یہ زیادہ دن بھی نہیں کھانا ہوتا ہے اور آپ اسے اگر مانگانا چاہتے ہیں تو نیچے دیئے گئے واتس اپ نمبر پر میسج کر سکتے ہیں یا کال کر کر اسے گھر بیٹھے مانگا سکتے ہیں تو پیارے جس طرح آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تھنکس ووچین دس ویڈیو